سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے اللہ آپ کو سلامت رکھے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں دیوالی کے تعلق سے دیکھئے یہ دیوالی جو ہندووں کا دوہار ہے اس کے علاوہ ان کے اور بھی بہت سارے دوہار آتے ہیں ہولی وغیرہ جس میں ہمارے کچھ مسلمان بھائی شریک ہوتے ہیں حصہ لیتے ہیں اور ایک بات اور وضاحت کروں جیسا کہ کچھ لوگ کسی کار کھانے میں کام کرتے ہیں وہ ہندووں کا کار کھانا ہوتا ہے یا اس کے علاوہ کوئی ہندو کسی مسلم کے کار کھانے میں کام کرتا ہے اس طریقے سے اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور آپس میں لوگوں کی دوستی ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے توہاروں پر ان کو مبارک بات دیتے ہیں اور مبارک بات پھر مسلمان بھی ان کو دیتے ہیں اس طریقے سے مبارک بات دینا اور یہ دنیا بھر کی خراباتیں یہ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے چلیئے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں اگر کسی شخص نے جو ہے پوجہ پارٹ کرنے کے بعد ہندو کسی نے کسی مسلم کو جو ہے مٹھائی بغیرہ دی اور اس نے وہ کھالی تو یہ تو حرام ہے اس کے علاوہ اب میں آپ کو بتاؤں جیسا کہ آج کل کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اپنے دوست بغیرہ جو ہندو دوست ہو جاتے ہیں تو ان کو گفٹ میں جو ہے مٹھائی بغیرہ یا اور بغیرہ بھی کچھ دے دیتے ہیں تو وہ دیکھیں اس سے بھی گریز کرنا چاہیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے حالانکہ وہ جائز ہے لیکن اس سے ہمیں بچنا چاہیے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں آج کل جو اس وقت میں بہت زیادہ چل رہا ہے کہ کسی بھائی نے مٹھائی لی اور مٹھائی لینے کے بعد ہندو بھائی نے مسلم کو مٹھائی دے دی اور مسلم یعنی پوجہ پارٹ ہونے کے بعد وہ مسلم نے کھا لی اور اس کے گھر جا کے اس کو مبارک بات دے دی تو یہ صرف حرام ہے اور اگر اس کو اس طریقے کے مسائل پتا ہیں یعنی یہ پتا تھا کہ یہ حرام ہے میں اس کی خوشی میں سامل ہوں گا یا اس کے ہولی بغیرہ یا دبالی بغیرہ اس طریقے کے جو tochار ہیں ان میں میں شامل ہوں گا اور اس کو صحیح طریقے سے مسائل بھی بتا دے کہ یہ حرام ہے اور اس کے گھر جانا اور مبارک بات دینا جب یہ سب کچھ پورے صحیح طریقے سے اس کو مسائل پتا تھے اور اس نے جان پوچھ کر ایسا کیا جان پوچھ کر کھایا تو اب یہاں پر مسئلہ چینج ہو جاتا ہے یہاں پر حکم یہ ہے کہ اگر اس کو یہ معلوم تھا کہ میں اس کو مبارک بات دے رہا ہوں تو یہ حرام ہے شریعت نے کیا حکم لگایا ہے تو اب یہاں پر مسئلہ یہ چینج ہو جاتا ہے کہ اب اس نے اگر مٹھائی کھائی اور اس کو مبارک بات پیشتی تو وہ کافر ہو جائے گا اب اسلام سے وہ ختم ہو جائے گا یعنی وہ ختم ہو گیا اسلام سے اب وہ کافر ہو گیا اب کوئی شخص اگر کافر ہوتا ہے تو سب سے اہم چیز یہ کہ اگر اس کا نکاح ہو گیا ہے تو نکاح بھی ٹوٹ جائے گا جب وہ کافر ہوگا یعنی اس نے کفر کیا تو کفر میں جو ہے نکاح بھی ٹوٹ جائے گا جب نکاح ٹوٹے گا تو پھر اس کی بیوی اس کے نکاح سے چلی جائے گی اب اس کو نکاح بھی دہرانا پڑے گا اور کلمہ پڑھ کے پھر داخل اسلام ہونا پڑے گا تو یہ دیکھئے اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولویو کی بات مت مانو اور یہ مولویو دنیا بھر کی بات کرتے ہیں ہم تو وہ تو ہمارے توہاروں میں شریک ہوتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں دیکھئے یہ شریعت نے یہ شریعت آپ کے کہنے سے بدل نہیں سکتی جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں آگاہ کیا جو شریعت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو اسی پہ ہمیں عمل کرنا ہے میں دنیا دار کی بات پہ عمل نہیں کرنا ہے تو یہ چیزیں اگر کسی نے جان پوچھ کر تو اس کو یہ پتا تھا کہ یہ حرام ہے اور اس نے جا کر کھایا اور مبارک بات پیش کی تو اس کا جو ہے نگاہ بھی ٹوٹ جائے گا اور وہ کافر بھی ہو جائے گا اس سے آپ گریز کریں اور اس سے آپ بچنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں اپنے ایمان کی حفاظت کریں چلی دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ